موسیقی 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 اور زبوحالی اس نہج تک جاپنچی ہے کہ وہ جماعت جو ایک دینی عقائد اور دینی اقدار کے حوالے سے اپنا موقف رکھتی ہے اس کے ذمہ داران نے بھی جب قوم کا حال دیکھا اور اس نہج پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں نہیں تو یہ قوم جس میں بہت سارا دم خم تھا اس کو بھوک سے مار دیا جائے گا اور اگرچہ وہ جمہوریت کے نام پر مار دیا جائے اور اگرچہ وہ مفامت کے نام پر لیکن دو ساری چیزیں قوم کو آخر بلاخر بھوک فرام کر رہی ہیں اور اس وقت جتنے بھی آکڑے رلائے جائیں یعنی کہ ملائے جائیں آکڑے ملائے جائیں اور جتنے بھی اشاری اوپر نیچے کیے جائیں بلاخر نتیجہ یہی ہے کہ قوم کو دو وقت کی روٹی بہت مشکل ہے اور ان کا گزروقات بہت مشکل ہے بلکہ کل جو ایک قوم کے سر پر آفت اور بلا نازل کر دی گئی ہے جو پشلے دو دنوں میں منی بجٹ کے نام پر جو رہتی سہتی کسرتی وہ بھی نکال دی گئی ہے اور قوم جو آخری سانسے لے رہی تھی بلکہ ان کی اب کفن بھی لوچنے والی بات ہے اور سانٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب جو مر گئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ تو کفن اتارنے والی بات ہے یعنی کفن چور حقیقت میں اگر کوئی آج کے دور میں دیکھے تو وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں جنہوں نے اتنا عجیب بات کی ہے کہ مرے ہوں کو بھی سکون نہیں پچھلے تو کہتے تھے کہ قبر میں سکون ہے انہوں نے آکر کہا دیا کہ قبر میں بھی سکون نہیں اور یہ ایک ہی معاشی پولیسی ہے کہ انہوں نے بجائے اپنے شاہی پروٹوکول اور اخراجات کم کرنے کے بجائے کے سرکاری اہلکاروں کی جناب مراد کم کرنے کے بجائے کے اشرافیہ کے اوپر کوئی جناب بوجھ ڈالنے کے انہوں نے آسان سا کام پڑھونا ہے کہ وہ بجلی تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر قوم کا وہ بھی نچوڑ لیں جو باقی کترے خون کے جسم میں باقی ہے تو یہ بہت ساری طویل ایک داستان ہے اس میں صرف آج کا نہیں پاکستان کی عمر تقریبا 75 سال مکمل ہو چکی ہے 76 سال میں داخل ہے اور وہ بھی کچھ ماں تک مکمل ہونے والی ہے ساڑھے پشتر سال کا پاکستان جو ہے وہ آج 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے دروازے پر پھر کھڑا ہے اور پاکستان کے کرزے جو پچھلے ایک سال میں 23 فیصد بڑھ چکے ہیں اور تقریبا آج کی جنگ اثمار کی ریپورٹ کے مطابق تقریبا پاکستان پچاس آدار نو سو چھانوے عرب تک مکروض ہو چکا ہے اور درونی اور بیرونی جو باجبات ہیں کرزیں وہ ایک الیدہ ہے اور مہنگائی جو تھی وہ بارہ شہریہ تین فیصد تھی پچھلے سال اور جو اب بڑھ کر پچیس شہریہ تین یہ سارے اشاریہ ہیں جن کو ہم عکومت ملائے اپوزیشن ملائے کوئی بھی ملائے اور دنیا کا سب سے بہترین اکانومسٹ بھی ملائے لیکن آخر بات یہ ہے کہ پاکستان کا غریب پاکستان کے متوسط طبقے اور سارے طبقے پاکستان کے اس وقت مہنگائی کی صورت میں اُلٹ چکے ہیں اور بے یقینی کی صورتحال یہ ہے کہ اب پاکستان کی منڈیاں ہوں پاکستان کی تاروبار ہوں تجارتی مراکز ہوں ہر کوئی پریشان ہے کہ کسی بھی چیز کو استحتام نہیں ہے رات بارہ بجے تک ہمیں بھی اس وقت اس لیے جاگنا پڑتا ہے رات ایک بجے تک نہ جانے رات بارہ ایک بجے کے بعد کیا اعلان ہو جائے گا اور اب تو آئی ایم ایپ کی پوٹی میں جو پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کی نظامت اور اس کی نگرانی کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی الارمینگ ہے جو دو ہزار نو میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مفلوش کر دو کہ یہ اس کو اپنا ایٹ بی پروگرام بیک رونڈ کرنا پڑے گا بہت ساری بارات کی وہ کٹنگز موجود ہیں آج بھی لیکن پاکستان کو بلاخر ان ناہل اور ان ناہجار ذمہ داروں اور حکمرانوں پیدر پہ اور جن کو تیس سال تجربہ کار اور اہل ثابت کرنے کے لیے باہر سے بھی بلایا گیا اور قوم کے جتنے پنجابی میں بات کرے چھکرے بکرے تھے ان سب کو ایک جگہ پر کٹھا کر کے کہا گیا کہ یہ قوم کو جناب بڑا علیف دیں گے ان تجربہ کاروں نے جو قوم کی آخری دن آپ کڑا کے نکالے ہیں وہ اس وقت قوم چیخنے سے رہی اور اس حد تک شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی غریب اتجاج کی طرف سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتجاج تو کرنوں گا لیکن شام کو اپنے گھر میں کیا لے کر جاؤں گا اس حد تک قوم کو نچوڑ دیا گیا ہے اور اس حد تک قوم کو جائے جا چکا ہے اس پر ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جتنا بھی منگائی کی ہے آپ رک جائیں یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں لیکن انہوں نے وزد ہو کر اور صاحب ظاہر ہے اپنی حیاشیت قبر کرنے کی بجائے یہ بوجھ کوم پر ڈالنے کے لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی ہے اور اس میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کو پھر بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دے رہے ہیں اور ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے فیلان کہ آپ یہ پیٹرول کی دی ہوئی قیمتیں واپس لیں ورنہ بہتر گھنٹے بعد ہم کو اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے لیے تحریک لب بیک پہلے بھی جانے جاتی ہے تو ہمارا انشاءاللہ وہ اعلان بھی بہتر گھنٹے بعد آ جائے گا اس کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے آج اس لیے بلایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے بات میں یہ کہیں کہ ہمیں وقت دیا جاتا ہمیں یہ کیا جاتا آپ کو بہتر گھنٹے کا حکومت پاکستان کو تحریک لب بیک پاکستان ایٹی میٹم دیتی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر یہ قیمتیں جو تھیں وہ پندرہ چودہ فروری کی رات تک واپس لیں آئی جائیں یعنی کہ دھائی سور پر پیٹرول یہ جو بائیس سور پر قیمت بڑھائی گئی ہے اور آنمی منڈے میں بھی تیل کی قیمت ہمیں استقام آیا ہے لیکن پاکستان کی ان ناجار اور ناجار جو بظاہر تجربہ کار ٹیم ہے اس نے پاکستان کے وہ سارے معاملات اور لوگ کہتے ہیں جی کہ خریدہ ہوا مہنگا ہے تو اگر خریدہ ہوا مہنگا ہے تو آپ حکمران کس بات کے ہیں آپ کو حکومت کس بات کی دی گئی ہے اگر آپ رلیف نہیں دے سکتے اور اگر آپ رلیف نہیں دے سکتے تو یہ قوم کی جان چھوڑے اور ہم تو اتضاف کرتے رہے کہ شاید کسی کو اپنے اقتدار کے علاوہ قوم کی خیال آئے لیکن کچھ جل کی جانب چل پڑے اور کچھ جناب قوم کے کپڑے اتارنے کی جانب چل پڑے اور قوم کو نوچنے کی جانب چل پڑے اس لیے تحریف لبیق پاکستان نے فیصلہ دیا ہے جو میدان عمل میں رہ کر قوم کے ساتھ انشاءاللہ کری ہوئے ساتھ بہنی اگر اب مصدر کرنے کا آپ نے ایک ناسی مصدر کچھ بکر دیا ہے اب اگر نہیں ہوتا تو کیا آپ بھی راب سے رہے ہیں مصدر کرنے جانب چل پڑے اور اپنا جو بھی اس کا اگلا لائے عمل ہے وہ مصدر کر دیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقان سے کہتے ہیں کہ آپ قوم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے مفاد کے لیے تحریف لبیق پاکستان نے اتنا بڑا قدم لیا ہے اور آپ ساتھ کھڑے ہوں اور ہر شخص کے پاس تاجر کسان اور ہر تنظیموں کے پاس جائیں اور انہیں جا کر بتائیں کہ جو بھی تحریف لبیقی کال ہو آپ اس کے اوپر لبیق لیے ہیں سلام علیکم کیا آپ سمجھیں کہ مدودہ ملکی حالات میں جو اپانومی کی سچویشن ہے ان حالات میں پٹرول مائزہ نہیں کرنا چاہیے حکومت کو آپ کو لگا ہے اس کے علاوہ قومت کے پاس اپشن نہیں تھی کوئی آئمائنس کے ڈیل نہیں ہو سکتی میں نے آپ کو قوم کے پاس حکومت کے پاس کافی سارے اپشن موجود تھے صرف پٹرول و جلی اور نام کے گیس مہنگا کرنا یہ اپشن نہیں تھا اپشن موجود ہے کہ کم از کم پاکستانی حکومت ہے اس کے پاس سوہ لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اور ہر گاڑی کا جو لیلی کا پیٹرول ہے وہ پچاس لفر سے اوپر استعمال کنگمشن ہے تو یہ اگر اپنی شائع خرچیاں کم کر دے اور مریم نواز صاحبہ کو اگر وزیراعظم 50 وزیراعظم کا پروٹوکول ختم کر کے ایک دو گاڑیوں پر گزارہ کرنے پر کر دیا جائیں جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہوگا اور قوم کے مفاد میں ہوگا قوم کے مشکلات کے لیے نہیں ہوگا اور جو پہلے اعلان نہیں کیا تو یہی بات ہے کہ اگر ہم پہلے اعلان کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو دیکھنے نہیں دیا گیا ان کو چلنے نہیں دیا گیا ان کو ہم نے پورا موقع دیا اور پوری قوم نے موقع دیا کہ شاید یہ کچھ کر سکے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور شاید یہ اپنے کپڑے بیچ لیں شاید یہ اپنے احساسیں بیچ کر پاکستان کی خلانے میں جمع کروائیں ہاتھیں پورے تو نہیں آدھے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ مزید قوم کا رمسان کیا تو اس لیے ہم نے اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے میں بتا چکا ہوں کہ ہم آخری حد تک دیکھتے گئے کہ پاکستانی کی حالت کیا ہے جب ہم نے دیکھا کہ اس کے پولوں سے پانی گذر چکا ہے تو اب ہمارا میدان میرا پڑھتا ہے صاحب حکومت سے اگر آپ برشت کی دکھوں کرتے ہیں تو اس کے اتقامات بھی نظر آنے چاہیے کیونکہ آپ پہلےoder آپ برمکہ سو وزید رکھیں لیکن جو ان کی اخراجات ہیں توaw تو مجرد لیکن جو ان کے خرجات کون کے ارسار کردے ہیں وہ کام کردے اور وہ زیرو کردے اور وہ کون کے پر میں کردے تو انہیں سے کردنی ہے پانچ سو مشرید رکھ tempting زلے شاہ صاحب آپ رہنے تھے اب باقی مکم ہوگا ہے آپ کا کس کوشن بھی کیا کرنا چاہتا ہے میں نہیں کرتا پاکستان میں الیکشن وقت پر ہونے چاہیے یہ پہلے بار بار اعلان کر چکے ہیں پاکستان میں الیکشن وقت پر ہونے چاہیے لیکن اس وقت پر نہیں جب تک پہ پاکستانی زندہ ہی نہ بچے اور سارے غریب پاکستانی مرد ہیں یہ ہم کہہ رہے کہ پاکستان کے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے لیکن غریب کو زندہ رہنے کے لیے موقع دینا چاہیے تب تک ہی بہت شکریہ بھائی ایک منٹ بھائی بھائی تک ہونے چاہیے کرو موسیقی 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 موسیقی